سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانانِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بی ہوئے جنگ میں شہید اکبر سے نوجوان بی ہوئے جنگ میں شہید ہم شکلِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکلِ مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو بھائی بھانگے بھتینے سب ہو گئے شہید خانواد مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو خانواد مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطانِ کربلا کو ہمارا سلام ہو خانواد مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اللہ جللہ محضور کریم کی حمد و سلام سناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قبطِ شاہلِ بہتِ اتخار جزوال اللہ علیہ ممئی اللہ رب نے انتظر سے دعا ہے سناتے ہم سب کو ملکی توفیٰ تعدا فرمائے قرودِ پاک کی حوالے سے حدیثِ پاک ہے اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہِ گرزِ قبا راکبِ دوشِ مصطفیٰ جنابِ حسین علیہ السلام ورزوال اللہ علیہ ممئی آپ نے فرمایا کہ نانا جان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بڑا قیوش ہے جو میرا نام سن کر بھی مجھ پر ضرور نہ پڑے بڑا قیوش ہے نوازہ حدیث بیان کر رہا ہے نانا جی جوایت کی ہوئی ہے اور سننے والے ایمان والے ان کا ایمان بجا کرنا اور تو بات نہیں بڑتی ایک قسمہ محبت سے پڑھنے صلات و صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وآلہ علیہ وسلم یا حسین السلام صدرات محسرم دوستہ جمعہ پہ میں نے بیان دیا کہ کیا حالات پیدا گئے کہ امام علیہ وسلم نے اپنے نانا جان کے دین کی حاضر مدینہ چھوڑا اس مدینے کی آبو ہوا کو چھوڑا جہاں پہ آپ کا بچپن جوانی اور براپے کے کل سال گزرے پھر مدینہ چھوڑ کے رمضان اور مبارک کا مہینہ آپ کو مکہ میں ملا پھر مکہ سے آپ نے حجرت کی اور کوفے کی طرف روان دوان ہوئے کوفہ جانے سے پہلے مقتصر یہ ارز کرتا جاؤں ہے کہ آپ نے کوفے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے اپنے چکتا ذات بھائی امام مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھیجا کے جاؤ کوفے کے حالات معلوم کر گئے ہو ابھی آپ شہر سے پار تھوڑا سگئے تھے مکہ سے باہر ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ شکاری ہے اور ہرنی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے امام مسلم باپر تشریف لائے اور آ کے کہا کہ بھائی جان حلاق چھیک نظر نہیں آتے فرمایا کہ آپ فرمایا کہ فرمایا جب میں گھر سے نکلا مکہ سے درہت کو کراس کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیبنی ہے وہ آ کے آ کے بھاگ لیا اور پرشکاری پیچھے ہے حلاق پوپے کے بھی اچھے نہیں ہوں گی امام علی مقام نے فرمایا مسلم آپ پوپہ تشریف لے جائے اگر موت پوپے میں لکھی ہے تو موت سے ہم درنے والے نہیں ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پوپے پہنچے آپ نے اہل کوپا کو امام حسین کی بیعت لینے پر مجبور کیا اور کہا کہ جزید کی بیعت نہ کرو امام حسین کی بیعت کرو چالیس ہزار بندہ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتا تھا اور امام مسلم نے حد لکھ دیا اور حسین مکہ چھوڑ کے کوپے آلی ہیں یہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں بڑے وفادار ہیں اور چالیس ہزار بندہ میرے آگ پر بیعت بھی کر چکا ہے لیکن حالات بدل چکے تھے جب اہل کوپہ کے گورنر عبید اللہ ابن الزیاد کو پتا چلا کہ امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی لوگوں نے درہ در بیعت شروع کر دیا تو اس نے آٹھر جاری کر دیئے کہ امام مسلم کو پورا شہید کر دیا جائے گی جب یہ حکم نامہ کوپے کے گلی بزاروں میں پھرا کاسر لے کر آواز دے جائے گا کہ جس نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ بنا دیا جائے گا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوپے کی جامعہ مسجد میں مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے جہاں امام اور مقتدی کا رشتہ بھی بتاتا چلیں مغرب کی نماز امام مسلم ادا فرما رہے تھے جماعت کروارے تھے کونسو بندہ آپ کے بیچے نماز پھارا تھا جب سلام پھیلا تو ایک بھی بندہ نظر نہ آیا سارے ہی ساتھ چھوڑ گئے امام صاحبوں کے لے دائے گئے ہیں کیونکہ ان کو اپنی جان کا دھر تھا اور کوپے والوں کے متعلق مشہور سا کوپی لایوپی کوپے والے کسی سے وفا نہیں کرتے ان کی تلواریں یعنید کے ساتھ کی بھی بھی امام کے ساتھ تھے امام مسلم نے دیکھا کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ نے اللہ کا شکر رضا دیا کہ اللہ وہ میرے ساتھ تھا آپ کوپے کی کلیوں بلالوں میں گھومتے ہوئے جا رہے ہیں جس شام کا وقت ہے جس دروازے پندستر دیتے ہیں دروازہ بات ہو جاتا ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہاں پر آئے تو مسلم کا ازاد دینے والا کوئی نہیں دور ایک جھوپڑی ہے اور ایک دیا جال رہا ہے چراغ جال رہا ہے اور وہ جھوپڑی میں جو مائی لیتی تھی اس کا نام ٹوہ مائی کا ٹوہ مائی وہ محبی اہلِ بیعت کی اس نے امام مسلم کو دیکھا پہچان گی نورِ مصطفیٰ ماتھے میں نظر آیا اس نے کہا ہو نہ ہو تو نبی پاک کے ہاندان کا جشنوں چرا گیا آپ نے حرمایا مائی تو نے صحیح پہچانا میں نبی پاک کا نواز کروں میرا نام مسلم بن عقیل ہے نبی حسین کا بھائی بھائی اس نے بڑی کاؤ بھگت کی روٹی پیش کی سوٹی ہوئی وریب کے پاس روٹی تھی پانی پیش کیا امام مسلم نے اس کی مہمان نوازی دیکھی تو دعا تھی اور مائی مائی مسلم اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جتنی دیر تک جو جے ساتھ میں دیکھیں مختصر یہ کہ امام مسلم کا پتہ بھوپے والوں کو پتہ چاہتی ہے کہ امام مسلم اس جلزہ کہہ دے ہوئے ہیں انہوں نے پتھت برسائے اور تینوں کی بارش کی امام مسلم باہر تشریف آئے یزیدیوں کو لڑکار آکے ہے اور میرے سامنے آنے والا کافی یزیدیوں کو قدر کیا آخر کا ذہنوں سے چور چور ہو کر زمین پر آگئے آپ کے جس میں مبارک کو غسیر کر کلے کی چھت پر لے جایا گیا اور بکیر نامی شخص نے آپ کا سر مبارک سنے مبارک سے جدا کرنا چاہا تو آپ نے کہنایا کہا میری آخری خیش یہ ہے کہ میرے دو بچے میرے ساتھ آئے ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام بڑھائی ہے ان کو میں نے قاضی شرع کے گھر میں تھیرایا ہے ان بچوں کا کیا حضور ہے مرزوم بچے ہیں ان کو واپس مدینے پہنچا لینا یہی میری آخری خیش ہے اور دوسری بات ہے کہ میں امام حسین کو حد لکھ چکا تھا کہ کوفے کے حالات اچھی ہیں لیکن حالات کی اقدم بگڑ گئی ہیں اس لئے امام حسین کو پیغام دے دیا ہے جلدی سے کہ کوفے والے وفا نہیں چکتے یہ بات تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ امام حسین واپس ہیں وہ تو چاہتے ہیں امام جہاں ہیں تو یہ پیغام مانا ہی نہیں تھا بہرحال امام مسلم کو شہید کیا گیا ہے اور آپ کے بچوں کو جو قاضی شریح کے ذاتے ہیں قاضی شریح کو اپتہ چل گیا کہ امام مسلم شہید ہو گیا ہے آپ نے ہم کے بچوں کو اپرمایا کہ جاؤ بیٹا رات قابلہ مدینے کی طرف جا گیا ہے آپ وہاں پر رماد ہو رہے ہیں میرا بیٹا آپ کو مدینے کی ضرورت تک چھوڑ آئے گا رات ساری قابلے کے ساتھ بچے دوڑتے رہے قابلہ کھوڑا آ کے ساتھ بچے دوڑتے رہے ہیں وہ بچے دوڑتے رہے ہیں لیکن صبح ہوئی نقابلہ نظر آیا نقابلے والے نظر آئے بچے دوسری رات پھر دوڑتے رہے ہیں تیسری رات پھر دوڑتے رہے ہیں جہاں سے چلتے تھے صبح دیکھتے ہیں وہی پر بوجود ہوتے تھے ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم آگے جا نہیں سکتے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں شہدادوں کو بلا کر حارس نامی یزیدی نے جلتار کیا اور نہر پراد کے کنارے پہ جا کے ان کے ساتھ سن مبارک سے جڑا کر دیئے ابن زیاد کو مزہ جلا کہ حارس نے قتل کر دیا انہوں نے کہا کہ اے حارس کے نورے تو میں نے کہا تھا کہ ان دونوں بچوں کو زندہ رکھنا ہے میں نے یزید کو حد لکھا ہوا ہے کہ دونوں کو امام مسلم کے شہدادے بینے قبضے میں اور دونے بے حیات قتل کر دیا ابن زیاد خود بھی برا تھا لیکن اس نے یہ کام کیا کہ اس نے حارس کو قتل کروایا کس کی حارس کو قتل کروایا ایک محبی اعلی بیت مشکور نامی شخص تھا اس کی حارس کو قتل کروایا مشکور کہتے ہیں میں ساری جنگی اس بات پر اپنی قسمت پر ناز کروں گا کہ میں نے ایک مستاخ اعلی بیت کو قتل کیا ہے اور قاتلان اعلی بیت کو قتل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی جگہ پہ جا کے اس حارس کا سر کلم سے جدا کر دیا تن سے جدا کر دیا جہاں پہ دونوں شہدادوں کو شہد کیا گیا تھا اور نہر پرات میں جب اس کے جسم کو گرایا نہر نے قبول نہیں کیا اور بائر اچھا کے پھینک دیا زمین نے بھی قبول نہ کیا حتیٰ کہ کھیل اور گوے اس کی لاش کو کھاتے لے یہ قصہ نے ایک قصہ خان اعلی بیت کا انجام ہے لعنت اللہ رہی علیکم اے دشمن آنے اعلی بیت کہ کوفے کے حالات سے اس دن امام مسلم کی شادت ہو چکی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑ چکے تھے مقام سلبہ پہنچے تو وہاں پر پھر پڑاؤ کیا اور آواز آئی حسین رک جاؤ ایک پیغام دینے والا پیغام لے کر آیا ہے امام حسین نے اس کا پیغام سنا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس حد میں کہ امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے آپ کی انکھوں میں آنسو آئے حضرت مسلم کی چھوٹی شہزادی جن کی عمر مبارک ساتھ یا آٹھ سال تھی امام حسین نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیلا تو وہ شہزادی کہتی ہے کتا جان آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ شہید کر دیئے گئے اور میں یتیم ہوگی ہوں آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیلیں جاتے ہیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیلا جاتا ہے امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹا ہمارے والد سید ہونے کا حق ادا کر گیا ہے امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے ہمارے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے آپ نے چراغ گھن کیا اور آواز بھی اے میرے چہنے والوں میرا تم میں کوئی گلہ شکوا نہیں ہوگا جتنے بھی آئے ہو جتنے چاہتے ہو یہاں سے واپس چلے جاؤں اور میں کسی سے نراض نہیں ہوں گا تین سو سے زیادہ بندے امام حسین کے ساتھ تھے لیکن جب چلا دوبارہ جلایا آپ نے صرف بہتر ساتھی باقی رہ گئے تھے باقی سارے دائم بھائیں آگے پھر اپنے گھروں کو بھوٹ سکے ان بہتروں نے کہا کہ ہم آگے جائیں گے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے امام مسلم کے بڑے شہزاز نے کہا چچا جان اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے آپ اپنے باپ کا مدلہ ضرور لے کر جائیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قابلہ آگے بڑا اور حلب نامی جلائے اس جلائے پہ آکے یہ قابلہ پڑاؤ کیا وہاں پر ایک یزیدی صفحہ صلی اللہ جس کا نام بھر بن یزید ریا گیا ایک ہزار کا لشکر لے کر امام حسین کا رستہ رکھنے آیا اس نے اپنے لشکر کو ایک طرف پھیل آیا اس کو پتہ نہ پہاڑ کی دوسری جانے کی امام حسین کا لشکر آیا ہے وہ امام کی بارکہ میں آیا کہنے لگا حضور میرا لشکر پہاڑ کی دوسری جانب ہے میں اس کو بہلا کے ادھر آ گیا ہوں کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں بھی آتا ہوں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رستہ تبدیل کر لیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کمرے ہاتھوں سے گرفتار کرنا اور کل قیامت والدین نانا جان آپ کے نانا جان کا مجرم بن جاؤں آپ رستہ تبدیل کر لیں اتنی دیر میں زہر کی آدان ہوئی اور نے سوچا کہ اے تو مسلمان تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی زندگی میں یہ نماز امام حسین کے پیچھے پڑھ لیں اس نے امام حسین کے پیچھے دوسری نماز پڑھی اور اپنے کافلے کے پاس واقعہ جانا گیا ادھر یہ کافلہ پھر روا دوا ہوا اور دو محرم سان اکسٹھ ہجری کو میدان کربلا میں یہ کافلہ پہنچا امام علی مقام نے پڑھاؤ کیا مختصر کا رہا ہوں خیمے لگائے گئے اور سات محرم تک مجھراک رات جائے رہے سات محرم کو ابن سعج کا پیغام آیا کہ حسین پانچ پر ان کے اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر یہ پانی بند کرتے ہیں تو حسین اللہ کی رضا پر راضی ہے پانی پیاسہ رہے کہ حسین اور اس کے گھر والے رب کی رضا پر راضی ہے جی میں پیارا راضی ہوئے مرزی بیگ سجنگ بھی یہ تو مرزی اپنی لوڑیں پھر لگ کر دیں نہیں بندی جو محرم الحرام کو صبح کے وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ لڑی جائے امام علی مقام نے فرمایا ایک دسمی رات ہے میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسمی محرم کی رات ساری رات عبادت میں وزاری نوافر پڑے قرآن خانی کی درود پاک پڑا غاروانوں کا بھی یادتا ہے حتیٰ کہ بیمار ذہن العابلین رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تلوار کا سہارہ لے گا اپنے کی کوشش کرتے تھے مقار اتنا شدید تھا پھر گر جاتے اپنا سکتے تھے آپ بھی تسبیح پڑھ رہے تھے اور تسبیح کے ذریعے اللہ کی عبادت کر رہے تھے یہ خانمازہ الرسول کا حال تھا کہ دار ساری رابطی عبادت میں گزری صبح ہوئی دس محرم کی فجر امام حسین نے اپنے بیٹے کو سلمایا آج اپنی زندگی کی آخری عزار پر میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھا ہوں گا امام علی مقام نے نماز پڑھوائی اور اس کے بار یزیدی پھوش کو محاطب کیا ہو یزیدیوں دیکھو کیسے مسلمان ہوا نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے صبح نے کہا ہاں اندین پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا پھر اسی کے نواسے کی دشمن بند بیٹھتے ہو جن کی خاندان کی ایک ریت چلی آ رہی ہے ایک روال ہے کہ اگر قاتل بھی درے رسول پہ آیا تو اس کو بھی حضور نے ماؤں فرمایا حضرت امیر حمدہ حضور کے چچا میرے آقا نے فرمایا سارے چچوں سے زیادہ پیان مجھے امیر حمدہ سے پیانتا جب اس کا قاتل واشی آیا میرے آقا نے ہمیں واشی میں مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے ماہ کرتا ہوں مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے ماہ کرتا ہوں پت میرے سامنے نہ بیٹھا کر سرکھ ساتھ لیے رب مداز میرے آقا نے ماہ کر دیا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبرائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں میرے آقا نے ان کو بھی ماہ کر دیا تو سید شمعہ نے فرمایے ہمارے گھر میں ہمارے ڈر پر جو آ جاتا ہے مجھے بھی معاف کر دیکھیں تم میرے خون کے پیاس دیکھیں کیا بگا رہا ہے میں نہیں صرف بیعت ہی نہیں انکار کیا ہے تو امامی علی مقام کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا لیکن ایک سپاہ صلاح جس کا نام حرپن یزید ریاہی تھا جس نے نوی محرم کو امام حسین کے پاس آکے کہا تھا حضور ایک وقت آئے گا میں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا حق ادا کرنا ہے وہ اپنے گھوڑے کو ہیڑی لگا کے کہتا ہے کہ آج بھر دوزت سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہے یہ نعرہ بھر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں وہ ہستر تن سے تسلیموں رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے دوائے درد دیسیاں ملتی ہے پنج دن کے درد سے یعنی گناہوں کی دعا گناہوں کا علاج دوائے درد دیسیاں ملتی ہے پنج دن کے درد سے ہے زمانے میں مشہور سے ہی دارو شفا والے کون کہتا ہے امام علی مقام اس وقت مشکل میں تھے فرمایا یہ خود مشکلیں حل کرنے والے ہیں بظاہر امتحان تھا اور اس امتحان میں یہ پاس ہونے آئے تھے دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے خوندی قوت ضرور نہ لایا بیٹھے من رضائم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو پیاس کی شدت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نومی محظم کو زافر نامی جن بہت بڑا دیو امام علی مقام کی باردہ میں آیا کہتا ہے کہ آپ کی ہاندام کی اور آپ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے حسین حکم کریں رات و رات نیرے فراغ کا رکھ موڑ کر آپ کے خیموں کی طرف کر دوں گا آپ نے فرمایا زافر تیرا بڑا شکل دیا میں اس نبی کا نواسہ ہوں جس کی انگلی اٹھ جائے تو بوجھے کوسر میں جبیل پر آتے ہیں پر ہم کی امتحان دینے آئے ہیں اندی قوت ضرور نہ لایا بیٹھے منگ رضائیں پانی باچ پیاسے کر لے دین دو ہی دے سائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اتحارات ہونے کے باوجود آپ نے اپنی پیاس کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ شہادت کے لیے دعا مانگیا جہا اللہ حسین کو شہادت عطا کریں صبح حضرت دہور کی شہادت ہوئی پھر آپ کے ساسیوں کی شہادت ہوئی حتیٰ کہ پچاس کے قریب شہدہ ان کی لاشی اٹھا اٹھا کر امام علی مقام لاتے رہے آخر کار آپ کے خانوادے کی باری آگئے گھر والوں کی باری آگئے داروالے قربان ہوگئے اب گھر والوں کی باری آئی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ امام حسن کی شہدادے اور آپ کی نشانی آپ تشریف لائے ارض کی چچا جان آج اس مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت مجھے اجازت آگا فرمائے میں میدانی کربلا میں جانتا آپ نے فرمائے بیٹا اگر تو چلا گیا تو تصویر حسن چلی جائے گی تجھے دیکھ لیتا ہوں تو بھائی یاد آجاتا رہے امام قاسم نے فرمایا کہ میرے گلے میں ایک تعویز ہے میرے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب مشکل وقت آجائے یہ تعویز بھول کے پڑھ لینا آج اس سے مشکل وقت میری جنگی میں شاید نہ آئے اے میرے چتہ جان اس کو پڑھ لی امام قاسم نے تعویز ہوتارا امام حزین کے حوالے کی آنکھ کھول کر پڑا اس میں لکھا ہوا تھا حزین جب میدان کربلا میں تم اپنا خون شامل کر رہے ہوگے میرے بیٹے کو بھی اجازت دینا تاکہ میدان کربلا میں میرا خون بھی شامل ہو رہا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دی آپ نے میدان کربلا میں آکے سب سے پہلے جس پیلوان سے مقابلہ کیا اس کا نام عزق تھا عزق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ہزار بندوں پر بھاری تھا اور اتنا جہور والا پیلوان تھا کہ اس کے پاس تیر انگلاغی اور بھڑ سواری میں وہ ماہر تھا بڑے ہنر سے اس کے پاس اس نے کہا کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں اس بھوٹ پیتے بچے کے سامنے جاؤں وہ حضرت امام قاسم کو اس طرح بھولاتا رہا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ علی کے گھر کا بھی ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ غلام علوم ہوتا ہے عزق نے اپنے چار بھیٹے بھیجے باری باری امام قاسم نے چاروں کو قدر کیا واصل فرنا کی عزق ہوا امام قاسم کے پاس آیا تلوار لہرالہ آئے ابھی وار کرنے والا تھا امام قاسم نے فرمایا تو بڑا پہلوان بنا ملتا ہے تجھے تو اپنی گھوڑے کی تنگ کا پتہ نہیں زین کا پتہ نہیں وہ ڈیلی ہو گئی ہے پیٹی ڈیلی ہو گئی ہے اس نے چھک کر دیکھا آپ نے تلوار سے وار کی اور قطن جدا کر دیا آپ نے دنیا والوں کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں جنگ اتظہ بھی لڑی جاتی ہے جزیدی فوج کا سامنا ہوا امر بن صاحب نے لڑکار کے کہا قاسم اگر تو اتنا ہی بہادر ہے میرے دستے کے ساتھ مقابلہ کر آپ نے فرمایا ہوا کیا جو میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں مگر یاد رکھنا میں پھر بھی محمد کا نباسہ ہوں میں آیا ہوں یہاں اپنی آن کی ہاتھر میں جاؤں گا یہاں محمد کی شان کی ہاتھ میں نبی پاک کی شان کے لیے آیا ہوں ہے کوئی میرے سامنے مقابلہ کرنے والا آپ نے کئی یزیدیوں کو قتل کیا ستائیت علم آپ کے جس میں مبارک میں آئے ایک نیزہ نوفل بن توٹیل کا آیا جو آپ کے سینہیں مبارک تیار پار ہوا لاش تڑپ کر زمین پر گری امام حسین آئے اٹھا کر اپنے بطیدے کی لاش کو دے دے ادھر حضرت عدی اکبر رضی اللہ تعالی 18 سالہ نوجوان جن کو دیکھتے ہی نبی پاک کا چیرہ یاد ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یزیدی فوج خواہش کرتے تھے کہ اے حسین اپنی اس بیٹے کو نہ قربان کر اگر یہ چلا گیا تو تیرے گھاس کے تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی بلکہ جب امام علی اکبر تشریف لائے مدانے کربلا میں تو یزیدیوں نے کہا اے علی اکبر تھیر جاؤ جنگ بعد میں لڑیں گے پہلے اپنا تیدار تو گروہ ہو تو عمر بن صاحب نے کہا کہ آج تیدار کرنے کا وقت نہیں آج جنگ رہنے کا وقت ہے جلدی کرو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی یزیدیوں کو قتل سکتا اسی یزیدی واصل فرنال کیے اور واپس امام حسین کے پاس آتی آکے حضرت ابباجان آپ کا بیٹا علی اکبر علی کا پوتا ہے حسین کا لگتے جگر ہے میری رگوہ میں علی اور آپ کا کھون دوڑا آتے ہیں اگر اے موڑ پانی مل جائے اکبر قسم کھاتا ہے کہ یزیدی بھی واپس نہیں جائے سب کو قتل کر دوں گا امام اہلی مقام نے فرمایا نا بیٹا امتحان دینے آئے ہیں آج بیاسی جنگ لگنی ہے پھر اتنا ضرور کروں گا ایک انگوٹھی ہے تیرے بابا علی یا تیرے دادا جان کی اس انگوٹھی میں ایک نغ ہے اس نغ کو آج چونس لے تیرے حوضے کو اثر کے مزے آ جائے ہیں آپ نے وہ نغ چونسا اور پھر چالیس یزیدیوں کو قتل کیا اٹھارہ سالہ نوجوان سے ہی ہوا حضرت امام عبد الرحمان جامی علی رحمہ شواہد نبوت میں فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب علی اکبر کو میدانِ کربلا میں جانے کی اجازت دی تو آپ کے سار اور داڑی مبارک کے سارے وال سیاہ تھے لیکن جب علی اکبر کی لاش اٹھا کر لائے تو آپ کی داڑی اور سار کے وال سو بیاد ہو چکی تھی کمر خلور چکی تھی لیکن دبان سے شکوا نہیں فرمایا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بین پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کے یہ پھول تھے جو تر نظر آ رہے تھے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بہادری کا مدارہ کیا اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لائے میدانِ کربلا میں آپ کے چھوٹے شہدادے علی اصدر کی بات جائے پیاس کی وجہ کی آپ نے اپنی بیگم سے کہا بی پی شاہر ماروں سے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ دو ہو سکتا ہے بار کرنی ہے لوکی وجہ سے تڑک کے بھڑک کے فوت نہ ہو جائے اس کو لے کے جاؤں گا شاید کسی یدیدی کے دل میں رہم آ جائے آپ نے اتمامِ حجت کے لئے لیے اسگل کو پیش کیا انہوں نے سمجھا شاہر حسین قرآن لے کر آ رہے اور صلح کی سوچ رہے آپ نے اپنے لانتی یہ قرآن لے کر نہیں آ رہا نات کے قرآن لے کر حسین اپنے لفتے جگر کو لے کر آ رہا ہے ہے کوئی باپ ہے کوئی اولاد والا جس کے دل میں رہم آ جائے اور آ کر اس معصوم کی گلے میں دو حلق میں قطرے ڈال دیں مجھے پانی نہ پلائے میرے گھر والوں کو نہ پلائے میرے ساتھیوں کو نہ پلائے اس معصوم ہم بچے کو پلا دیں لیکن بھرملہ جدیدی کا دیر آیا اور علی اسگر کے گلے پہ پار ہو گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ خون سے مر گیا آسمان کی طرف خون اچھانے لگی آواز آئی حسین اس خون کو آسمان کی طرف نہ اچھانا کہ عامت تک سرخی نہ جائے گی زمین کربلا پہ گرانے لگے زمین دوائی جی کہ عامت تک سبزہ نہ ہوگا پائے گا اپنے کپڑوں پہ اپنے لباس پہ اس خون تو مل لیا اور اللہ کی بازدہ میں کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہی اسگر تیرے خون کا ٹھکانہ کا ہی نہیں حضرت علی اسگر کی شہادت میں آپ کے بھاندے شہید ہوئے سب کو شہید کرایا آخر میں آپ کی باری آئے وہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کس شان سے نکلے اور آپ نے کیسی نماز ادا کی اور کیسا سہیدہ کیا جس میں قیامت تک سہیدے ناز کریں گے آئین مشیعت کا ہے شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہے پیاسہ ایسا نہ کیوں فخر سے جھومے رسولِ عربی کے تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا اس کی حمد پہ علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ اگر جو میں پہ شہادت امام علیہ وقابیت کریں گے وہ آکے تو دعویہ بلکنین حبودیلہ ٰ beacon